بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے آگ میں جلا دیا جائے چاہے جانوروں کے آگے کھیما کر کے پھینک دیا جائے جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا اس نے کچھ نہ کھویا اس نے سب کچھ پایا اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا سب کچھ لوٹ گیا بھائیو میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میں جھولی پھیلانے آیا ہوں ووٹ کے لیے نہیں میں اس بات کی جولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو اللہ کو راضی کر لو جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ جتنے بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ مال لٹانا پڑے لٹا دو عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو پر اللہ کو نہ ہات سے جانے دو اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے فیرون کی باندی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں عورتوں کے لئے سنا رہا ہوں تمہارے لئے بھی سنا رہا ہوں فیرون کی ایک باندی تھی مسلمان ہو گئی عورت تو کمزور ہوتی ہے پھر وہ باندی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے اور کلمہ چھوکا نہیں ہے اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا خوشبو کون چھپا سکے خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے اس کی ایمان کا پتہ چل گیا فیرون نے اسے پکڑوایا اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتی تھی ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا اس کے نیچے آگ جلائی تیل کھولنے لگا اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا اس کی دو بیٹیوں کو بلایا یہ مائل سن رہی ہے کہ ماں اولاد کے لئے کیا کچھ کر گزرتی ہے کیا کیا کچھ کر گزرتی ہے ماں متاسے تاریخ پھری پڑی ہے اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیح دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو پاپ کی محبت سے تشبیح نہیں دی اللہ نے کہا میں ماں سے ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہوں اس نے کہا فیرون نے کہا فیرون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو چلا دوں گا اس تیل کے اندر اور تجھے بھی چلا دوں گا اس تیل کے اندر ہاں ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لئے موت توفہ ہے توفہ ہے وہ دنیا کے دپنوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی غرنیمتوں کے کس حقدار بن گیا تو فیرون کی باندھی نے کہا فیرون یہ تو میری دو ہیں اگر میرے پاس اور ہوتی میرے پاس سو ہوتی تو میں سو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی فقز ما انتقاض کر جو تجھے کرنا ہے انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا انہیں کہا اممہ آئے آئے اس ماں سے پوچھو جس کی آگے چلتا ہوا تیل ہو اور اس نے بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو اور وہ اممہ کہے اور اس کا ایک بول ماں کا ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو کلمہ کفر کہ جا گھر میں جا کے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا میں قربان جاؤں ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے انہیں کہا اممہ انہیں کہا بیٹی صبر اللہ کے نام پہ قربان ہو جا ادھرہ آستمگر ہنر آزمہیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمہیں اہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یا انت دبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا آہاں عشق کی آنھ ایسے ہی پھڑکتی ہے شم ایسے ہی فروضہ ہوتی ہیں یہ کم کمہ تو بچ جاتے ہیں لیکن یہ ایمان والے جو شمیں جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں جن کے روشنی میں چلنے والوں کو راستہ نللا ہے انہیں بڑی بچی کو پکڑا ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ پھن گئی مشری کی طرح تلی گئی مشری کی طرح ماں ماں ہے اس کا گلیجہ کھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک کترہ نہیں نکلا سبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو سبر پڑھنے سے نہیں آتا اسے دیکھو اسے دیکھو ایک کترہ نہیں نکلا تو اس نے کلیجہ پھٹ گیا تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے ہوئے بیٹی کہہ رہی اممہ سبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا دودھ پیٹی جسے پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی اور اسے انہیں تیل میں ڈال دیا اور وہ جل کے پھیلہ ہو گئی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اللہ نے بچی کی ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا کہہ اممہ سبر سبر ابھی اکٹھے ہو جائیں گے پھر جب وہ اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا فیرون میری ایک خواہش بری کرو گے کہہ کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم مجھے اور میری بیٹی کی ہڈیاں باہر نہ پھیکنا ہمیں کٹھے کہیں دفن کر دینا کٹھے کہیں دبا دینا فیرون نے کہا ہاں ہاں تمہاری خواہش بری کر دی جائے گی ہاں دنیا میں اللہ فیرونوں کو مولت دیتا چلا آیا لیکن فیرونوں کو مار کے دکھایا نمرودوں کو مولت دیتا چلا آیا پھر نمرودوں کو مار کے دکھایا قارونوں کو مولت دی پھر قارونوں کو مار کے دکھایا پھر جنت اور جہنم کا نسان بنایا پھر ایک دن مجھے بھی کھڑا کرے گا اور تمہیں بھی کھڑا کرے گا پھر ایک طب کا جنرل کا حق دار بنے گا ایک طب کا آگ کا حق دار بنے گا کھینک دیا جل گئی ہڈیاں ہڈیاں نکل آئیں انہیں ہڈیاں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا دو ہزار سال گزر گئے میرا نبی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد آتے ہیں اور آپ میراج پہ چلتے ہیں جب آپ بیت المقنس سے میراج کو اٹھے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو زونگ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ نے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ جس جگہ پر دفن ہے جس جن اسے دفن کیا گیا تھا اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک خوشبو دار رہے گا یہ زمین کا ٹکڑا کہ یہاں اوتفن ہے جس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا اللہ سے سودا کر لو اللہ سے سودا کر لو یہ سودا حسین نے کیا اللہ کے ساتھ ایک سودا یزید نے کیا اس نے خون بہایا اس نے ظلم کیا ارے ظالم کبھی ہرا نہیں ہوتا اور مظلوم کبھی خوشک نہیں ہوتا ظالم پہ کبھی بہار نہیں آتی اور مظلوم پہ کبھی خیزہ نہیں آتی اللہ ظالم کو مولد ضرور دیتا ہے لیکن ایک دن ہے جب اللہ جنت کو سجائے گا اور جہنم کو پڑکائے گا اور ترازو کو لٹکائے گا اور پلسرات کو قائم کرے گا اور اپنے عرش کو لائے گا اور خود پرشتوں کو بلائے گا پھر تارک جمیل کو قبر سے اٹھائے گا سردار و زیر کو قبر سے اٹھائے گا زید عمر بکر کو قبر سے اٹھائے گا پھر مجھ سے سوال کرے گا میں نے تمہیں دنیا میں عزت دی مال دیا بتا آج میرے لئے کیا کر کے لائے ہے بولو آج کیا کر کے لائے ہو یا اللہ کی قیامت سے ٹک کر لے جاؤ یا اللہ کی جہنم کو جہنم کو پانی سے بجھا دو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا قبر میں جانے سے انکار کر دو یا موت سے لڑنے کی طاقت دکھا دو یا یہ طرز زندگی چھوڑو جس نے ہمیں حلا کر دیا اللہ کے سامنے عصوا کر دیا موت ہے جنت ہے جہنم ہے آخرت ہے اللہ ہے رسالت ہے محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے جو تمہارے لئے پس گیا لٹ گیا دان تڑوائے خون خون ہوا جاؤ جاؤ چلو میرے ساتھ میں تمہیں طائف کے پہاڑوں میں لے جاؤں اور میں تمہیں وہاں کھڑ کے سوال کروں کاش طائف کے پہاڑوں کی زفاں ہوتی جو سب سے پہلے ہمیں تمہیں لانتان کرتا ارے تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہارا نبی تمہارے لئے خون خون ہو گیا اس کے دو دفع آسمان کے فرشتے روئے ہیں دو دفع دو دفع دو دفع دو دفع آسمان کے فرشتے روئے ہیں ایک چار ہزار سال پہلے جب ابراہیم بڑا باپ چھانوے سال کے عمر اور چھ سال کا بچہ اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو بڑا آسان ہے کہ انسان جب وحشی بن جاتا ہے جانبر بن جاتا ہے ساپ بن جاتا ہے دوسرے دستنے میں کوئی آر نہیں ہوتا سکاٹنے میں کوئی آر نہیں ہوتا لیکن سامنے تو اسماعیل کھڑا ہے چھاسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اور باپ پانوے چھرانوے سال کا پھوڑا ہو گیا اور میرا رب کہتا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے تیرے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے کہ میرے رب ہزاروں اسماعیل تجھ پہ خوربان کر دوں چھری اٹھائی فلسطین سے چلے اور پہنچے پہتر پہنچے مکہ مکرمہ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بچے کو تیار کر آیا آج پہلی دفعہ بچہ باپ کو دیکھ رہا ہے انگلی پکڑ کے اچھلتا وہ جا رہا ہے میرا آقا مجھے سیر کرانے لے جا رہا ہے یعنی خمر کے چھری کے نیچے سے گزارنے لے جا رہا ہے پلیاری والوں کو پیغان دینے جا رہا ہے کہ اللہ پر ہر شیف قربان کرنا سیکھو اللہ کے لئے ہر جذبہ چھوڑنا سیکھو ہر شیف قربان کرنا سیکھو جہاں اللہ ناراض ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہار نہ پڑے ہار جاؤ مٹنا پڑے مٹ جاؤ لٹنا پڑے لٹ جاؤ تھکے کھانے پڑے کھالو 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 کہ دنیا میں سب سے زیادہ تھکے کھانے والا میرا حبیب محمد مصطفہ مجھے لیاری کا کوئی گھر دکھاؤ جہاں غریب نے پیٹ پہ پتھر باتا ہو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میرا نبی مسجد تبیو میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک سام بھی آتا ہے اور آکر یوں کپڑا اٹھاتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ادھر دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باتا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے میں سیدھا نہیں ہو پارا دو جہان کا سردار مقام محمود کا مالک ارش فرش پر جس کے نبوت کے ٹنکے محمد جس کا نام محمد جس کا نام توہہ جس کا نام یاسین جس کا نام پیٹ سے پتھر پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے میرے پیٹ پر دو پتھر بند ہوئے ہیں میرے پیٹ پر دو پتھر بند ہوئے ہیں آہاں ابراہیم نے شوری نکالی بیٹا تیرے زبا کرنے کا حکم ہو چکا ہے بیٹا کہتا اببا جلدی کر تیر کیوں کرتا ہے ہاں ہاں کہانی سنانی ہے لیاری والوں کو ایسی اولاد بناؤ ایسے باپ بناؤ اللہ کے عمر پر یوں قربان ہونا سکھو اور اب چھماسوں بچے کو حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں وہاں پتہ ہے آپ کہہ رہے ہیں میں سبا کروں گا تو میں مر جاؤں گا میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا اللہ آپ سے بہتر ہے مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا تو اپنا گریبان کھوڑا اور کرتا اتارا کہا اببا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو یہ میری ماں کو دے دینا یہ میری ہشانی اس کے پاس رہے گی جب کبھی میں یاد آوں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا مجھے ادھر مکہ نہ لے جانا کہ میری میت کو دے کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا مجھے ادھر دبا دینا اببا میرے ہاتھ باندھ دے میرے پاؤں باندھ دے والیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے تم پیسے پہ لڑے تم منصہ پہ لڑے تم عوضوں پہ لڑے تم ایک دوسرے کے خون کے بیسے ہوئے کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے کیا جنت جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے کیا تارک جمیل کیلئے قبر کا ٹپڑا مقرر نہیں ہے کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے کیا منکر نکھیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں چھانوے سال کا بڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح جسے پکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے پھر بیٹے نے کہا اببا مجھے گلٹا لٹانا سیدھانا لٹانا کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور مکم ٹوٹ جائے مجھے گلٹا لٹا دے مطلعہ لیلچبین گلٹا لٹایا اور اپنا گلٹا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسس ان کے سر کے بات پکڑ کر یوں سر اٹھایا شوری کو نیچے سے گزارنے کے لئے ایک ہاتھ میں سر کے بات ایک ہاتھ میں شوری گوٹا اس کی کمر پر اور یوں آسمان کو دیکھتا آئے آئے قائنات ہل گئی ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی کیا فرشتوں میں حل جلوش گئی فرشتوں کو کیا خبر کے آگے کیا ہونے والا ہے کہنے کے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ ابراہیم کے اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے یہ لئے تیرے نام پر قربان کرتا ہوں ناراض نہ ہونا تجھ پر ہر شئی فدا ہے ہر شئی قربان ہے یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے شوری چلائیں جب یہ کہا یا اللہ میں تیرے نام پر اسماعیل کو قربان کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ فرشتوں کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے دوسری دفعہ چار ہزار سال بعد یہ تائف کی بادی ہے اور یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ بھاگ رہے ہیں وہ بیچے پتھر پڑھ رہے ہیں پھر آپ گرتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگتے ہیں پھر پتھر پڑھتے ہیں پھر آپ بہوش ہوتے ہیں سید بن حارثہ اٹھاتے ہیں باغ میں پناہ لیتے ہیں پھر آپ کو ہوش آتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے پرشتے ساروں سار روئے کہ اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی جا رہا ہے اشکو بلیک اضوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں تُو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لوگوں لہان کر دیا اللہ کی عیرت اللہ کیا غزب حرکت میں آیا فرشتہ اترا ہاں 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 یا تو میں کیا کہوں میں کیا کہوں دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا دیکھو یا تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے بیس کے قیمہ قیمہ بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے میں نے معاف کیا ہے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ کر جاؤ ہاں حسین نے اللہ کو راضی کیا یزین نے حکومت کو راضی کیا اس نے حکومت پالی وہ حکمران بنا اس کے خاندان نے حکومت کی اور حکومت اس کی باندھی بنی اور حسین نے جان دے کر نیزے پہ سر چڑھا دیا کائنات کا افضل ترین خون ایسے پانی کی طرح سستا ہو کے زمین پر مہا ظالم مظلوم کی کہانی کوئی نہیں نہیں ہے پرانی ہے لیکن میں فقیر کی بات یاد رکھنا مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا مظلوم بن جاؤ حسین کے ساتھ ہی بن جاؤ گے ظالم بنو گے تو یزید کے ساتھ ہی بنو گے محرم میں کیا سارا سار یزید پہ لانت پڑتی ہے لیکن ظلم کرنے والا یاد رکھ لے کہ یزید کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا یزید کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا مظلوم بن جاؤ آل رسول زباہ ہو رہے ہیں حسین زباہ ہو رہا کون حسین میرے نبی کا لادلہ حسین کون حسین میرے نبی کا نوازہ حسین کون حسین جس کے ہنٹوں پہ بوسے دیئے جس کے آماتھے کو چوما جس کی آنکھوں کو چوما جس کے سینے کو چوما جس کے ہاتھوں کو چوما جس کو سینے پہ لٹھایا رہ میں تمہیں کیا بتاؤں گھر میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھ دیئے اور پاؤں بھی زمین پہ گھوٹے بھی زمین پہ ٹکا دیئے اور ایسے اپنی کمر کو بیلنس کر کے دونوں بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور پھر اوپر مو کر کے کہہ رہے ہیں تمہاری سواری کیسی ہے بھائی بچوں بولو تمہارا اونٹ کیسا ہے ایسے سواروں میں ایک کو سہر دیا ایک کو سل ایک کو نیزے پہ لٹکا دیا پر اللہ انہوں نے پہ لیا اللہ کو پہ لیا اللہ کو پہ لیا اللہ کو پہ لیا اللہ کو پہ لیا تو سب کچھ پہ لیا